دوستو اس بٹن کو دبا کے ویڈیو کو لائک کر دے اور اس لال بٹن کو دبا کے چینل کو سبسکرائب کر دے اور اس گنڈی کو دبا دے تاکہ آپ دیکھ سکتے کہ بھئی اب 63 سال ان کی عمر تھی اچانک اٹیک ہوا انتقال ہو گیا اور نماز کی حالت میں اٹیک ہوا یہ اللہ کا کتنا بڑا انتصف میں نماز بہت سخت پابند تھے نماز تو جس دن ان کا ہم نے تو رات بارہ بجے انتقال ہوا فجر میں ان کو ہم جلدی دفنانے کے قائل ہیں اسلام یہی کہتا ہے نا تو مجھے یاد ہے روز آنا والد صاحب کی ایک آواز آتی تھی بھئی گیٹ بند کر دیا ہے کہ نہیں کیا رات کو دس گیارہ بجے جیسے سمجھدار والدین ہوتے ہیں بچوں کی فکر کرتے ہیں کہ گیٹ لوک کر دیا کی نہیں کر دیا اب گھر سے باہر نکلنے کا ٹائم ختم روز آنا وہ چیک کرتے تھے نہیں ہوتا تھا وہ ڈانٹ پڑتی تھی ان کا حق تھا کہ بھئی گھر بنائے میں نے تو محفوظ ہے یا نہیں آپ سب اندر آ گئے ہو کہ بھارہ وارہ کر دی تو نہیں کر رہا کوئی تو رات بارہ بجے ان کی ڈیت ہوئی ہے صبح فجر میں ہم نے دفنایا اگلے دن رات کو والد صاحب کی آواز بھولو بھائی آواز نہیں اس آواز کو سننے کو دل چاہ رہا تھا کوئی ہم سے کہے کہ گیٹ بند کر دیا کی نہیں کر دیا جو والد صاحب کا کمرہ تھا جو ہم تیس سال سے دیکھ رہے تھے ایک کمرہ مشہور تھا ابو کا کمرہ اکیلے سوتے تھے نا وہ فوجی آدمی تھے ان کی نین ویند میں کوئی خلل برداشت نہیں کرتے تھے ٹائمنگ تھی سونے کی اٹھنے کی ان کی تو ایک کمرہ ہم نے ان کے لیے ان کے لیے خود انہوں نے رکھا ہوا تھا بھئی یہ میرا کمرہ ہے یہاں مجھے کوئی ڈسٹرپ تو وہ والد صاحب کی علماری ہیں اس میں والد صاحب کا ایک بستر تھا تو والد صاحب اگلے دن کیا ہوا ہے کہ وہ کمرہ خالی تو جب ہم نے اس کمرے کی شفت وہ چینج کیا اس کی سیٹنگ تو یعنی ایک عجیب سی کیفیات تھی وہ بیان کرنے کے قابل نہیں انسان کو عبرت کے دنیا میں اللہ نے بہت سارے نمونے دکھائے ہیں بھائی یہ کسی کا یہ دنیا بڑی بے وفا ہے خدا کی خسم ایک سیکنڈ میں موں میں پھرتی ہے یہ جس نے بنایا جس نے انویسٹ کیا ٹھیک ہے ان کی نیت یہ تھی ہمارے لیے لیکن اگر ایک آپ کے لیے اتنا ہے تو خود بھی تو رہنے کا حق بنتا ہے کیا نہیں بنتا دنیا نہیں مانتی زندگی سے بڑی بے وفا چیز اس دنیا میں اللہ نے پیدا نہیں کیے اور یہ بار بار قرآن کہہ رہا ہے مطاع الغرور دھوکے کا گھر دھوکے کا گھر دھوکے کا گھر